مرگے والے جتنے بھی ہوتے ہیں زبا کرتے وقت کلمہ جو پڑھتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ آہستہ سے پڑھتے ہیں ان کو سنائی بھی نہیں آتی اور کبھی کبھی دیکھا ایسا بھی جاتا ہے کہ ان کے زبا کرنے والوں کے موہ میں جو ہوتا ہے وہ گھٹکہ وغیرہ یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس سے ان کے آواز نہیں آتی تو ایسی صورت میں کہ زباہہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا تو جتنے بھی جانور کو اگر زبا کرنے والے ہیں خاص طور سے مرگا زبا کرنے والے اور اگر انہوں نے تکبیر اتنی آہشتہ پڑھی زبا کرتے وقت کے خود کے ان کے کانوں میں سنائی بھی نہ گئی اور یہ ترک کرنا جان بوجھ کر تھا یعنی خود اپنی کاہلیت کے اندر تکبیر جو پڑھی وہ اتنی آہشتہ نے دل میں پڑھ لی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس میں نہ ہوت ہلے نہ ہی موہ سے آواز نکلی تو اگر آپ نے دیکھا مرگا خریدتے وقت کے کسی زبا کرنے والے نے اس طرح سے جانور کو زبا کیا کہ اس نے دل میں ہی تکبیر پڑھ لی کہ اس کے نہ ہوت ہلے نہ اس کے موہ سے آواز آئی تو ایسی صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا یعنی وہ زبا اس کا کھایا نہیں جا سکتا اب صورت حال ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اکثر موہ میں گھٹکا وغیرہ بھی ان کے چل رہا ہوتا ہے تو جان بوجھ کر وہ کلمہ جو ہے دل میں پڑھتے ہیں اگر ایسا کہتے ہیں کہ دل میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں مراد دل میں پڑھا ہوا یہ خیال نہیں کیا جائے گا بلکہ جہاں پڑھنا مراد ہوتا ہے ہمیشہ چاہے نماز ہو یا زبا کا وقت ہو وہاں اتنی آواز درکار ہوتی ہے کہ جو خود کے کانوں میں آ سکے لہٰ اگر کوئی شخص موہ میں گھٹکا رکھنے کی وجہ سے یہ اپنی کاہلیت میں جان بوجھ کر کلمہ کو نہیں پڑھتا تکبیر نہیں پڑھتا زبا کرتے وقت اور ایسے زبا کر دے گا تو وہ گوشت کھایا نہیں جائے گا اب رہا یہ کہ آپ نے کہا کہ اکثر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے تو دیں گے بات یوں ہے کہ آپ ہیں کسٹومر اور آپ اس کو پیسے دے کر سمان خرید رہے ہیں یہ ان لوگوں کی منمانی جب تک چلتی ہے کہ جب آپ لوگ ہر چیز میں سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں ہر چیز میں آپ لوگ جو یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں تب ان کی منمانی چلتی ہے اگر آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں اور اس کو حلال گوشت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو اتنی رقم کا حلال گوشت دے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو آپ اپنے پیسے لے کے واپس چلے جائیں مثلا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے زبا کرا اور مو سے کچھ نہیں بولا بس اس نے دل میں مرگے کو پکڑا اور دل میں تکبیر پڑ کے اور اس نے زبا کر دیا تو ایسی صورت میں آپ اس سے کہیں کہ پیسے دے د تو یہ مرگہ مجھے نہیں چاہیے اگر وہ پوچھے کہ کیوں کہ اگر مجھے مرگہ دینا ہے تو آپ اتنی آواز میں پڑھیں کہ خود کے کان میں آواز آنے چاہیے یہ دل میں پڑے ہوئی تکبیر یہ اس طرح سے جانور یہ حرام ہوتا ہے اور آپ کوئی مسلمان کو دینا بھی نہیں چاہیے اگر خوف خدا رکھنے والا بندہ ہوگا یا یہ کہ مسائل میں زیادہ علجنے والا نہیں ہوگا تو یقین سی بات ہے کہ وہ اپنی گلتی اصلاح بھی کر لے گا اور اگر وہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہے تو آپ ا پیسے دے کر خرید رہے ہیں کوئی اس سے کرزہ نہیں مانگ رہے کوئی اس کا سامان چورا نہیں رہے تو جب آدمی پیسے دے کے سامان خریدتا ہے تو پورا ٹھوک بجا کر ہی لینا چاہیے دوسرا ہے کہ اگر سبجی کا مسئلہ ہو کہ گلی سڑی نکل جائے پھل کا مسئلہ ہو کہ گلہ سڑا کاٹ کر پھیک دیا جائے گا تو ایک الگ بات ہے لیکن یہاں مسئلہ گوشت کا ہے اور وہ بھی حرام اور حلال کا مسئلہ ہے لہٰذا اس میں احتیاد مسلمان کو بہت زیادہ ضروری ہے تو اس اکبیر وغیرہ دل میں ہی پڑھتے ہیں بلکل نہ خریدیں صاف منا کرنا ہے اگلی دکان سے جا کے لینے کوئی زورد برستی نہیں ہے ہاں اگر وضع پوچھے تو بتا دیجی یہ وجہ یہ مرگہ کھانے کے لائک نہیں ہے اس لئے آپ نے اس کو اگر ہمیں دینا ہے تو اس کو کلمہ زور سے پڑھیں اور آپ کو کمپرومیز کی اس میں ضرورت نہیں ہے حرام اور حلال میں باقاعدہ پیسے دے رو پیسے مت دو اور پیسے بھی بعد میں دیا کرو آپ پہلے گوشت کو بنوا لیا کرو جب آپ دیکھو کہ اس نے جو زبا کیا درست کیا تک بھی آپ اس کو پیسے دو آپ نے دیکھا کہ اس نے شروع میں ہی کلمہ تکبیر نہیں پڑی تو آپ بینہ پیسے دیا مانا کرتے ہو کہ بھی سامان نہیں چاہیے اس طرح سے دینا ہے تو ہماری شرط یہ ہے کہ اس کو اتنا آواز سے پڑھا جائے بہرحال وہ مرگہ جو بینہ آواز یا بینہ تکبیر کے زبا کیا جائے گا اور یہ ترک کرنا جان بوچھ کے ہو تو جان پر وہ حلال نہیں ہوگا پتھر میں حصل علی پرانوار بنایا